بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملک آپ کے ساتھ مسکراتی صبح میں ایک اور صبح کا آغاز اور یہ نئی صبح آپ کے لیے بہت خوبصورت صبح ہونی چاہیے کیونکہ جب ہم یاد کرتے ہیں اپنی ساری باتیں اپنی ثقافتیں اپنی روایتیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں وہاں کی ثقافت اور وہاں کی روایت جو ہے اس کی اتنی خاص بات ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ جاتے ہیں جب پاکستانی تو وہ سب سے زیادہ اپنی روایتوں کو یاد کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوتی ہے یاد کر کے اور ان روایتوں کو وہاں پر بھی زندہ رکھنا اور جب واپس یہاں پر آتے ہیں کسی اوکیزن میں کسی بھی اپنے ملنے کے لیے واپس تو ان کو یہ سب چیزیں بڑی یاد آتی ہیں اور وہ ان کو بھولتے نہیں ہیں بلکہ ان روایتوں کو ہمیشہ برقرار رکھتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گالا بسکٹ جو ہے بہت ہی اس کی خاص بات جو ہمیں لگتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی روایتوں کو یاد رکھانے کے لیے ہمیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ یہ انڈے اور گندم سے بنا ہے اور یہ اس کا بہترین امتزاج ہے اور یہ سب سے خاص بات اس کی یہ بھی کہ یہ روایتوں کی لذت ہے اور جو ہمارے دیس کی پہچان ہے وہ ہماری روایتیں ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا اور وہی ہے کہ میرے دیس کا بسکٹ گالا اور گالا میں وہی خاص بات ہے کہ اس کے اندر جو انگریڈنٹس جو میچ کیے گئے ہیں جو بنائے گئے ہیں جس کے کھانے کا جو ایک مزہ آتا ہے وہ ہماری روایتوں کو یاد دلاتا ہے وہ بلکہ گالا کی ایک اور خاص بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ہم سرف بھی کر رہے ہوتے ہیں یا کھا بھی رہے ہوتے ہیں تو وہی میں نے کہا نا کہ ہماری جو روایتیں ہیں اور جو ثقافتیں ہیں وہ ہمیں یاد آتی ہیں پھر اور یہی اس کا جو ہمارے جو دیس کا رنگ ہے وہ یہی نرالہ ہے بالکل اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے دیس کا بسکٹ گالا کہلایا جاتا ہے بات یہی ہے کہ ہمارے جو روایتیں ہیں جو ہماری ثقافتیں ہیں جو ہمارے فلیور جو ٹیسٹ ہیں جو ٹیسٹ جو کھائے جاتے ہیں وہ ہم ہمیشہ جو بہت ڈیفرنٹ ہے اور وہ بہت را رکھنے کے لیے یہ خوبصورت امتزاد جو انڈے اور ساتھ میں گندم کا جو بہترین امتزاد جو بنایا ہے یہی ایک خاص بات اس کی ہے کہ یہ بسکٹ جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جہاں پیش کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو جو ٹیسٹ اور فلیور ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزہدار ہوتا ہے اچھا اب اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دیس کا بسکٹ گالا تو آپ بھی ضرور جو ہے اس کو اگری کریں گے میری اس بات کو اور اس بات سے آپ جو ہے کہیں گے کہ واقعی جو ہمارے دیس کا ہر رنگ ہے نرالہ تو دیس کا بسکٹ جو ہے وہ گالا جو ہے وہ تو اس لئے تو کہلاتا ہے تو اب ہم آگے بھی چلیں گے اور بات کریں گے اپنے آج کے مہمانوں کے حوالے سے بھی اور اپنی وون باتوں کو بھی یاد رکھیں گے جس طرح ہم روایتوں اور ثقافتوں کی بات کرتے ہیں اسی طرح ہمارے اندر ایک خاص بات اور ہے کتنے اچھے نا سارے پاکستانی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ ہم اچھے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جمعیرات ہے جمعیرات والے دن جو ہے کہ بہت زبردست مہمان موجود ہے ڈاکٹر انور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ پیشنٹس کیر ریہائی ویل فیر سوسائیٹی کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ کو بہت سی انٹرسٹنگ باتیں بھی بتاتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں خیریہ سے ہیں والیکم اسلام علیکم سو مچ آپ کا شمیر دشریف آنے کا اور تھرزڈی ہمارا ہمیشہ بڑا انٹرسٹنگ رہتا ہے ایسی حوالے سے کہ آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے اور بہت کچھ سیریسلی سیکھرے کو ملتا ہے اور میں نے بشک آپ کی گیس بہت اچھے ہوئے ہیں ہے نا؟ نہیں ایکچولی آل کریڈٹ گوز ٹو میٹرک ونٹی تو بیسیکلی انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا تو یہ سارے لوگ جمع ہو گئے بالکل اور ہم جانتے بھی ہیں بہت سی اچھی باتیں اور انٹرسٹنگ باتیں بھی اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں میں نے کبھی تعرف کروا دو پروفیسر داکٹر راہیلا خان موجود ہے سپیچ تھرپیسٹ ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک کے خیریت سے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا شومی تشریف لانے کا اور ساتھ ہم آئیسا آڈیولوجس بھی موجود ہیں اور ساتھ میں یہ ڈاکٹر اکرام آبدی صاحب اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کا بھی شومی تشریف لانے کا آپ سے بھی بڑی اچھی بات رہے گی لیکن پہلے ہم داکٹر انورس سے جو ہے ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں اس ویر فیسر سوسائیٹی کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں لوگوں کی اور کس طرح سے آپ مدد کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ عدارہ جو ہے چل رہے ہیں اور سپیشلی لوگوں کے حوالے سے اور جو سپیشل بچے ہیں ان کے حوالے سے ربی دار رہے ہیں مدد کر رہے ہیں اور ان کے علاج کے حوالے سے بھی امکلیمیٹیشن کیا ساتھ ایکچلی میں آج جو سٹارٹ کرنا چاہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں ٹی ممن بھیں ہیں ایکٹیو ٹیم ممبر سینئر سرجن ڈکٹر نسیم الہاق ان کی ایک نظم ہے اور اس میں بہت زیادہ کونکلوزن انہوں نے بتا دیا کہ کونکلوڈ کر دیا کہ بھی کیا چیزیں یہ بچے ہیں کیا کیا ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجبور ہوں معذور ہوں میں عام لوگوں کی سمجھ سے واقعی دور ہوں میں مجھ سے دیکھا نہیں جاتا فریب کا منظر انسنی کرنے میں بدگوئی کو مشہور ہوں میں مجھ سے بولا نہیں جاتا کبھی بھی جھوٹ کہ میں بقول لوگوں کے تقریر سے مفرور ہوں میں کی نہ ہو بغض و عداوت بھلا میں کیا سمجھوں کی نہ ہو بغض و عداوت بھلا میں کیا سمجھوں دیوانہ کہتے رہو لطف سے مصرور ہوں میں ساری دنیا نے مجھے ترس کے قابل سمجھا ساری دنیا نے مجھے ترس کے لائق سمجھا معافی دو آگے بڑھو ہستی پہ مغرور ہوں میں کوئی میرا ہے اگر تو وہ فقط اللہ ہے کوئی میرا ہے اگر تو وہ فقط اللہ ہے اسی کا نور ہوں میں اسی کا نور نظر ہوں میں میں معاورہ ہی رہا مفتیوں کے فتووں سے میں معاورہ ہی رہا مفتیوں کے فتووں سے حال کا نصیم ہوں میں ماضی کا منصور ہوں میں تو یہ ڈکٹر نصیب الحق سینئر سجن ہیں انہوں نے ان بچوں کے حوالے سے اور ہماری ٹیم میں ڈکٹر رائیلا ہیں پروپیسر رائیلا ڈکٹر اکرام صاحب ہیں اور بہت سارے لڈ اف ستائیس تقلیم کا کتنے آپ نے مہمانوں سے بلکل ملاقات کروائی گے جو نظر آتے کہ کس طرح سے خدمت خلق کر رہے ہیں اور یہ بلکل ڈفرنڈ وی آف ہوئے اب جو ہم نے ساتھ آج ہمارے شاید نوہ پروگرام ہونیار ہو رہا ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ان بچوں نے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے چارڈ ان کے ڈپارٹمنٹ فوڈ کیٹرنگ گروسری ٹیلرنگ یہ بنائیں اس میں آرڈر دیں کیونکہ ہمیں کام چاہیے امداد نہیں کیونکہ ہمارا کمرشل اس سے کوئی تعلق نہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ بچے فیزیکلی طور پر بھی اپنے پہروں پر کھڑے ہوں اور معاشی طور پر بھی اپنے پہروں پر کھڑے ہوں اور یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اگر وہ ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہ سوڑچھتے ہیں کہ وہ ٹیلرنگ کا کام کیسے کریں گے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو سن نہیں سکتا لیکن اس کی ہاتھ کی کاری گری تو بہت اچھی ہے لیکن وہ دیکھ تو سک رہا ہے نا وہ انڈیسانڈ تو کر سک رہا ہے نا آج ہم آج کا جو پروگرام ہے ہمارا اسپیسفک ہیرنگ ایمپائرمنٹ پہ ہے اسی کے حوالے سے ہے اور دوسری آج میں ایک اور بات پتانا چاہوں کہ ان بچوں نے ایک ایمبلنس سرویس شروع کی ہے ایمبلنس سرویس جو پورے پاکستان میں اور خاص طور پر پوری کراچی میں سن فاؤنڈیشن ہے سن ویل فیر فاؤنڈیشن ایمبلنس سرویس ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے تو وہ نمبر بھی سکرین پہ آ جائے گا وہ بھی دیکھ لیں اس سے آپ کال کر لیں اور بہت اکنومکل اس میں جو ہے وہ سرویسز یہ پروائیٹ کریں گے اچھا کس طرح سے پروائیٹ کریں گے کہ آپ ٹیلی فون کریں گے جو ہے وہ ایمبلنس وہاں پہ پہنچ جائے گی دوسرے جو نارمن لوگ ہیں وہ سب اس کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ بچے انڈیویزلی تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ادارے سے ہی منصر ہے یہ مطلب نیا ایک اور انیشیٹیو لیا ہے تاکہ یہ بچے کام پہ لگیں یا یہ بڑے جو بھی کیونکہ اس میں ہم ہر عمر کے لوگوں کو وہ کرتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم انکرام ڈیسیبل کہیں گے ان کو نہ یہ کہیں گے انیبل ہیں ہمارے انیبل ہیں اور وہ جو ہیں بلکل اچھی طرح سے بلکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان کی صلاحیتوں کو اُبھارنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ لوگ کو انکاریج کرنے کی ضرورت ہے جسنا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو لوگ جو ہیں چاہے ان کا ساتھ دیں بلکہ ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فنڈنگ کریں جا کر آپ ان کو پیسے آپ ان کا یہ ساتھ دیں کہ اگر وہ کھانے کو ڈیلیوری کے لیے آپ ان کا ساتھ دیں آپ کھانا مانگوائیں ان سے یہ بھی ساتھ ہوگا یہ بھی آپ کا کانٹریبیوشن ہے اسی طرح آپ ان سے اگر کپڑے بنواتے ہیں تو کپڑے بنوائیں اور ان سے ٹیلڈنگ کا کام کریں بلکہ وہ آپ کے گھر تک جو ہے وہ بلکل پروائیڈ کریں گے اور آپ سے گھر سے لے کر جائیں گے کپڑے اور آپ کو پھر واپس ڈیلیور بھی کریں گے تو یہ آپ کا کانٹریبیوشن ہو جائے گا ان کے ساتھ اور اسی طرح ان کی ہیلپ بھی ہو جائے گی ایسے لوگ نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کام کرنا پلیٹ فارم تو ملے نا بلکل اور ابھی ہم بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جن کو ہیرنگ پرابلم ہوتا ہے تو کس طرح سے بچے سے لے کر جو ہے وہ بڑے تک جو ہے اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ان کا جو ہے انسٹرومنٹس بھی لگ سکتے ہیں جو کان کا جو سننے کے لیے کنی لوگوں کو لگ سکتے ہیں بہت سی باتیں جانیں گے لیکن ابھی ایک بریکر ٹائم ہے بریکر بعد واپس ملیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں جی نا سرین ایک بار پھر ہم آقصہ موجود ہیں اور آج جو مہمان ہیں ان کا تعرف میں نے کروا دے لی کہ ایک دفعہ پھر میں کروا دوں جو اب ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہم کریں گے بات پروفیسر رائیلا خان سے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے ڈاکٹر پروفیسر رائیلا خان سے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے ڈاکٹر اکرام آبدی سے تو جو بات ہو رہی ہے وہ بھی میں بتا دوں ہمارا ٹاپک آج جو ہے وہ ہے جن کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کس طرح سے پتہ چلتا ہے اسپیشلی بچوں کے حوالے سے بھی بڑوں کے حوالے سے بھی کس حوالے میں علاج ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پورا شد ضرور دیکھئے گا جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب آئیڈیل عمر جو ہے وہ آڈیٹری کی کیا ہے کہ جس وقت وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کہ جب بچہ کس عمر میں جا کر اسے وہ ٹیسٹ کرانا چاہیے یا کیا سائنو سمٹمز ہونے چاہیے اچھا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تمہیں بہت ممون و مشکور ہوں اپنے دپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنس ویڈ ڈیسیبلیٹی اچھا وہ آپ مائک اٹھا لی جائے گا جے جے ڈی ای پی ڈی ہمارے دپارٹمنٹ کا نام ہے جس کو آپ آسان لفظوں میں ادارہ برائے بحالی مازورین کہہ سکتے ہیں اور اس کی طرف سے میں بہت ممون و مشکور ہوں میٹرو ون کا آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے میں موقع دیا اس حوالے سے آپ کا سوال جو ہے کہ آڈیو میٹری جو کہتے ہیں یعنی سماعت کا ایگزیمنیشن یا سماعت کی ایویلویشن یعنی تشخیص جسے آپ کہتے ہیں کہ آیا بچے یا بڑے میں کوئی سماعت کی کمزوری تو موجود نہیں ہے تو اس کے لیے آئیڈیلی اگر آپ ورلڈ سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں تو امریکن اکیڈمی آف پیڈیارٹرکس یعنی بچوں کی جو وہاں پر جو موالجین ہیں ان کی جو سب سے بڑی اکیڈمی ان کی جو ریکمینڈیشن ہے اور ایون کے جو ڈبلی اچو کی ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت آئیڈیلی اس کی سماعت چیک ہونی چاہیے اس کی آڈیومیٹری ہونی چاہیے اور اس کے بعد یعنی جو ریکمینڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر فورن نیو بانڈ کی نہیں ہو رہی تو کم از کم ایک مہینے کے اندر اندر اس کی سماعت چیک ہو تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی ہیرنگ لاؤس ہے اگر اس میں سماعت کی کوئی کمزوری ہے کمی ہے تو وہ چھ مہینے کی عمر سے پہلے پہلے اس کا علاج شروع کیا جا سکے now having said that اگر ہم پاکستان کے خاص کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو یقینا یہ ایک آئیڈیل سیناریو نہیں ہے ان جنرل چاہے پبلک سیٹنگ ہو یا پرائیوٹ سیٹنگ ہو تو ظاہر ہے اس میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اویرنس کا ایشو ہے پیرنٹس خود نہیں کروانا چاہتے ہیں بہت سارے ٹیسٹ جو ہیں سو اگر آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیونکہ آڈیومیٹری یعنی سماعت کا جو چیکنگ یا سکریننگ ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں جو سماعت کی چیکنگ ہوتی ہے وہ بلکل جو نیو بارن بیبیز ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ٹیسٹ ہوتا ہے جسے بیرہ ٹیسٹ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے بی ای آر اے یعنی برین اسٹم ایوارکٹ ریسپونس آڈیومیٹری تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ ہے لیکن یہ بتانا ضروری کہ بیرہ ٹیسٹ آمدار پر سے کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے او اے ای یعنی اوٹو اسکوپک اکاوسٹک ایمیشن یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ایک پروب ڈالتے ہیں نیو بارن بچے کے کان میں اور پھر اس سے اس کی سماعت چیک کی جاتی ہے باہر یوکے یو ایس کینیڈا پورے ویسٹ میں پیدا ہوتے کی جاتی ہے پیدا ہوتے کی جاتی ہے یہاں پاکستان میں تو ایسا کوئی رواج ہے نہیں کچھ پرائیوٹ بڑے ہسپیٹلز کرتے ہیں یہ لیکن اگین اس کی پھر علیہ دافیس ہے ایسا نہیں ہے کہ بائی ڈیفالٹ یہ ریکمینڈیشن ہے کہ ہر پیدا ہوئے بچے کیوں نہیں ہیں اچھا وہاں پر پیدا ہوتے ہی ویسے ہی چیسٹ ہوتے ہیں 99% بچوں کی سکرننگ بہاہر ڈیولپرٹ میں ہوتی ہے ہوتی ہی ہے دور پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں آوڈیومیٹری کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں دو ٹیسٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو کمسن بچوں کی بیبیز کی ٹوڈلرز کی کیے جاتے ہیں ایک تو بیرہ ٹیسٹ ہو گیا بی ای آرے ہیں اور دوسرا ہے او اے ای ٹیسٹ ٹھیک ہے یہ نیو بارن کے ہو گئے اور اب ٹو تین سے چار سال بیرہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کوئی بھی بچہ ہو نارمل بچہ ہی کیوں نہ ہو نارمل نیٹس کے ساتھ وہ بتا نہیں سکتا ہے کہ اسے آواز آ رہے ہیں ایک ساکت نہیں ہاں اس کو بتا ہی نہیں ہے جب تک جو ہے وہ بچے کو جو ریسپونڈ نہیں دے رہا تو اس کے بات پڑا چلتا جی اب عرف عام میں جب ہم آوڈیومیٹری کے بات کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے پی ٹی اے پیور ٹون آوڈیومیٹری عام طور پر کی جاتی ہے اور یہ عام طور پر پانچ سال کے عمر کے بعد کی جاتی ہے یعنی آپ نے دیکھا وہ بڑوں کی اور وہ جو ان کو ہیڈ فونس لگا کے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے ان سے اور کہا جاتا ہے آپ کو بیپ یا ٹون سنائی دی رہی بچوں کا بھی پانچ سال جی جی پانچ سال کے بعد یہ عام طور پر کی جاتی ہے اگر بچہ اس سے پہلے رسپونڈ کر سکتا ہے اتنا سنسبل ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن عام طور پر بچوں کے یہ دو ٹیسٹ کی جاتے ہیں یعنی بیرا اور او اے ای جس کا میں نے نام لیا اس کے علاوہ بھی اگر جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان میں آڈیومیٹری کچھ اور اقسام بھی ہیں جیسے بیہیویریل آڈیومیٹری کہی جاتی ہے بچوں کو ٹوائز وغیرہ دیکھ کے ان کی سماعت چیک کی جاتی ہے لیکن اگر ہماری سیٹنگ میں پانچ سال میں آپ پی ٹی اے یعنی پیور ٹون آڈیومیٹری کی امر رکھتی ہے اور آن بارڈ اس کے بعد بڑھوں کی بھی اسی طریقے سے گانچ کی جاتی ہے اس کے لیے کی جاتی ہے اچھا اس میں ایک چیز ڈاکس صاحب یہ ہے کہ جب ماں باپ ہیں اب انہیں نہیں معلوم وہ سب سے پہلے جو جاتے ہیں وہ علاقے میں یا گلی کچھوں میں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بہت زیادہ اگر انہوں نے وہ کیا تو وہ اینٹی سرجن کے پاس اپروچ کرتے ہیں اب اینٹی سرجن جو ہے وہ آڈیولوجسٹ کے پاس بھیج دیتا ہے آڈیولوجسٹ جو ہے وہ اسپیش تھیرائپسٹ کے پاس بھیج دیتا ہے تو وہ یہ سرکل میں گونتے رہتے ہیں کام ان کا نہیں ہو پاتا رائٹ بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں جب بھی کسی پرابلم کا شعور ہی نہیں ہوگا کہ پرابلم موجود ہے تو ظاہر ہے کوئی چیز ہے دیکھ تو پتہ نہیں چلتا نیو باؤن بیبی کو آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کے کان میں تکلیف ہے یا پیٹ میں تکلیف ہے اب وہ پہنچ گئے چلیں انہیں معلوم ہوا اور انہوں نے اینٹی سرجن کو دکھایا تو اینٹی سرجن نے فیزیکلی اسے چیک کر لیا اور اس کے بعد وہ آگے ریفر کر دیا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے چار پانچ ٹیسٹ کی ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ سوال کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آج جو ہم پرگرام یہ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ اس طرح کی قدم پہلے قدم کہ جاتے ہیں جس میں جو عوام پبلک ماسز ہیں جو پیرنٹس ہیں اس طرح کی چیزوں سے ہی اوئرنس ہوگی ہم نے آج پیرنٹس کو بھی بلایا تھا وہ انفورچنٹری کوئی ان کے ساتھ پرابلم ہوئی چیک وہ نہیں آسکے ورنہ ان کی جو پرابلمز ہیں دیکھیں یہ پرگرام جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد آگاہی پہنچانا تو ہے لیکن کتنے لوگ دیکھے پر ہے نا پریشان ہونا نا آگاہی بھی پہنچانا ہے پلس اس کا حل نکال کے دیں یہ گفتن نشستن والا پرگرام نہیں ہے کہ نہیں ہم بیٹھے گھنٹے کے لیے پرگرام کیا اور چلے گئے یہ اس کا حل بھی نکالیں گے کہ بھئی اگر کوئی چیز نہیں ہوتی جس طرح ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے آپ کے ڈیپارٹمنٹ کے صاحب ہیں تو ہم ٹیسٹ کراتے ہیں یعنی جو ڈیسیبلیٹی سیڈیفیکیٹس بناتے ہیں تو اس کے لیے بورڈ ایک پورا بیٹھتا ہے تو اس وقت ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ تھرٹی سینٹرز ہیں اس کے جو فرمان صاحب ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں ہمارے سیکٹری صاحب ہیں بے انتہا ایکٹیو ہیں ہمارے جی ڈیپیڈی جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں خاص طور پر میں منشن کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ سی ایم ہے قاسم نوید کمر صاحب ان کی پرسنل دلچسپی بہت اس میں رہی ہے ہمارے سیکٹری صاحب پرگیز مسیحر صاحب وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے خاص اس حوالے سے وہ لیا ناک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے جی جی گورنمنٹ بہت ایکٹیو ہے لوگوں کو علم نہیں ہے لوگوں کو اثر میں بات ساری یہی پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ نہیں آتا کہ جائیں کہاں پر جی جی تو یہ بیسک جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ بتانے کی کہ آپ کو کس جگہ پر جانا ضروری ہے کہاں پر آپ جو ہے بیسکلی آپ کو کس علاج کے لیے کیا کرنا ضروری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بکل سب اچھے ہم ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے اور یہ کہ کس عمر کے بچوں سے کیونکہ ہم بچوں کی بھی بات کر رہے ہیں کس عمر کے بچے جو ہے وہ سپیچ تھرپی ان کو جو ہے دینی چاہیے اور کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے ان کے لیے کونسی ایج ہوتی ہے بیسکلی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزاروں کہ ایک دفعہ پھر مجھے یہ پروچنٹی ملی ہے کہ میں اپنی نالیج جو ہے میٹرو کے تھروں جو ہے وہ شیئر کروں دیکھیں فرسٹ آف آل جیسے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اکرام نے بتایا کہ جیسے ہی بچے کا ہیرنگ جو ایمپیرمنٹ جو ہے وہ ڈیڈیکٹ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ہیرنگ ایڈ لگاتے ہیں تو وہاں پہ سپیش تھیرپیس کا جو ہے کام سٹارٹ ہو جاتا سٹارٹ ہو جاتا ٹھیک ہے بچہ کسی بھی ایج میں یعنی جتنا ارلی بچے کا ہیرنگ ایڈ لگے گا اس کے بعد ہی بچے کی سپیش تھیرپی ایج کیا ہونے چاہیے تقریبا دیکھیں ایج جو ایڈیال ایج ہے سکس مانت سکس مانت سکس مانت سکس مانت سکس مانت دیکھیں اسی میں بچے کی وہ بیبلنگ سٹارٹ ہوتی ہے جیسے ببا ماما بچہ وہ آوازیں نکالتا ہے وہ سن سن کے بولتا ہے اگر آپ سکس مانت میں یہ ہیرنگ ایڈ لگا دیں تو اسی کیا ہوگا کہ بچہ نورملی اسی لینگویج کی پروسس کو جو ہے وہ پک کرے گا میں ڈاکٹر اکرام جو ملک ہے اس کی سیٹنگ کے والے سے بہت امپورٹن ہے بلکل صحیح ہے کوکلیر امپلانٹ ایک آپریشن کہا جاتا ہے جس میں پیشنٹ کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ صحیح ہو گیا ہے لیکن اس کو ایک باہر سے چھوٹا سا پورزہ یا آلہ اس کے یعنی جو انٹرنل ایئر ہوتا ہے جسے کوکلیہ جسے کہتے ہیں وہ ایک مسنوئی کوکلیہ جو ہے وہ فٹ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ کوکلیر امپلانٹ کے لیے سرٹین ایج ہوتی میکسیمم تین سے چار سال میکسیمم پانچ سال کے بعد ہم یہ پوچھنے والی تھی کہ کیا وہ جسے نہیں اور سب سے بڑی چیز یہ دک صاحب کہ وہ تو بیس لاکھ روپے کا وہ خرچہ ہے مہنڈہ بہت ہے وہ جو نیو کراچی میں اورنگی کورنگی میں بچہ رہتا ہے وہ تو بیس سال تک وہ اس کو نہیں نہیں افورڈ کر سکتا اس کے لیے پھر کیا اس کے لیے کیا بلکل اب کوکلیر امپلانٹ اتنا مہنگا آپریشن ہے اور اس کے اپنے کچھ اور پھر آپ نے کہا چار سال کے لیے پھر دوبارہ کرانا کرانا دے گا نہیں دوبارہ بلکل صحیح ہے ایکچولی فرینگلی سپکنگ سنڈڈ پرسنٹ کیورٹ تو کسی بھی سرجلیگا نہیں لیکن ڈیولپ کنٹریز میں اگر یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے دو یا تین بڑے پرائیوٹ سٹ اپ سے ایک اسلامباد میں ہیں اور ایک کراچی میں ہیں it's a way it's a i would say biggest charitable hospital ہے جس کا یعنی جو بھی کووٹ کے حوالے سے بھی کافی collaboration رہا they are doing it سال میں ان کا certain time period ہوتا ہے جس میں وہ free cochlear implant کرتے ہیں of course there is a long waiting list for the children to be on the you know list لیکن having said that یہ ہو رہا ہے پینڈی میں بھی ہو رہا ہے but what about the other person who is suffering from this disease right تو اب اگر کسی طرح cochlear implant نہیں کروا رہے یا کوئی indication نہیں بن رہی یا کوئی complication ہے afford نہیں کر سکتے number نہیں آتا تو دزائر ہے کہ پھر سب سے پہلے آپ کو hearing aid کی طرف ہی جانا پڑے گا اور speech therapy کی طرف لانے پڑے گا یہ سا ڈاکسر موڈریٹ ہے سیویر ہے تو کس condition پہ hearing aid لگانا چاہیے کیونکہ اگر وہ جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے کوئی بچہ یا والدین جاتے ہیں یا بڑا بھی کوئی جاتا ہے تو آپ نے ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد فوراں اسے سجیسٹ کر دیا اب منیمام بھی hearing aid جو ہے وہ بیس پچھے سزار روپے کا ہے اور کوسٹلی بھی تو کس یعنی سٹیج پہ لگانا چاہیے پرفاؤن پہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں سیویر پہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں موڈریٹ پہ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں کس condition کیونکہ پیشنٹ کو نہیں معلوم ہم اس پروگرام کے حوالے سے یہی بتانا جاتے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ آپ وہ چیز عمل کریں انیسیزی ورنہ چار سال کے بعد آکے کہتے ہیں جی ہم نے تو چار سال سے آلہ لگا رہے ہیں آواز تو بہنی کی ہوئی ہے کچھ نہیں سنائی دیتا تو بیس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوگا ہارورڈ یونیورسٹی تھرٹی ڈیسیبل یا اس سے زیادہ ہے یعنی مائلڈ ہیرنگ لاؤز بھی اگر ہے تو آم آوازیں نہیں سن پا رہا ہے بچہ یا بڑا تو ہیرنگ ایڈ اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے اچھا جو آپ نے بات فرمائی کہ اس کی قیمت کے حوالے سے ایسا نہیں میرا پہلا سوال تھا یہ تو مائلڈ ہے جی موڈرے سیویر پروفاؤن جو پروفاؤن پہ آ کر اس کو بھی آلہ لگا دیتے ہیں جی لگ سکتا ہے اسے آلہ لگ سکتا ہے پروفاؤن پہ بھی آلہ لگ سکتا ہے دیکھیں اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں جیسے پروفاؤن پہ اگر ہنڈرڈ ہنڈرڈ بچے کی ہنڈرڈ ہنڈرڈ بچے کی ہنڈرڈ آجاتا ہے تو دو یو تینگ کہ ہنڈرڈ ایڈ بینیفیشل پور ہم جو ریکمینڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہنڈرڈ ایڈ سے پروفاؤن پہ آپ کو رسپونس آرہا ہے بچے رسپونس دے رہا ہے اس پہ رسپونس آرہی ہے دکھ سام what is the fun of the sign language یعنی میں سمجھا رہی ہیں آپ کے سوال وہاں sign language کا کہاں کردار چلا گیا سائن لینگویج کا کردار تو رہے گا کیونکہ جس جس age پہ آپ بچے کو آپ hearing aid لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک certain age ہے اس وقت تک تو اس نے نہیں پڑھا ہے یا اس وقت اس نے نہیں سیکھ ہے سائن لینگویج تو رہے گا یہ جیسے دکھ سام پہ فرما رہی ہیں کہ ہنڈر بائی ہنڈر رسپونس آتا ہے کہ پروفاؤن جو hearing loss ہے بچے کو پورا 100% رسپونس آجائے بٹ ہیسی certain hearing ہم بات کرتے ہیں اس پہ مزید لیکن بریک کٹ آئے بریک کے بعد ہم دوبارہ ملے کے ساتھ گرہیں ناظرین ایک بات پھر ہم آپ موجود ہیں اور آج بات ہو رہی ہے سپیشلی ان بچوں کے بڑوں کے حوالے سے جن کو سننے کا مسائل ہوتے ہیں سننے کی سماعت کا جو ہے اگزاکلی جو پرابلم کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آجاتا ہے تو ابھی تھوڑا سا کنفیوزن ہی ہو رہا ہے جو میں بھی کلاریٹی چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ایک بچہ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ٹیسٹ ہوا اب یہ کتنے پرسنٹ پتا چلے گا کہ یہ بچہ سن سکتا ہے جس بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خالی صرف وائبریشن آرہی ہو اور وہ سن نہ سکتا تو وہ سپیچ ٹیرپی بھی نہیں لے سکتا نہ وہ جو ہے نہیں نہیں تھوڑا سا میں اس کلیر کر کہ جب ٹیسٹ آپ نہیں کرائے تو اس ٹیسٹ میں آگیا کہ یہ 40% آجاتے 60% loss 80% 100% loss یا 120% whatever وہ میرا دوگ صاحب سوال تھا کہ اگر 100% loss ہے تو آپ ہیرنگ ایڈ لگا کے کریں گے کیا اس میں تو پھر بھی ہیرنگ ایڈ لگایا جاتا 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 اگر 100% ہیرنگ اسے آف کورس نہیں لگا جائے گا میں سوال 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 ہیرنگ ہیرنگ لگا کر کچھ اور پھر مجھے اگر اس کو آواز کلیر نہیں آرہی ہے لائک اسے صرف جو ہے اسے جو وائیبریشن آرہی ہیں تو بھی کیا لگانا ضروری ہے نہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں ہم شاید بہت زیادہ ٹیکنیکل چلیں ناظرین اور سامعین کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے ایک مائلڈ ہوتا ہے جس میں جو ڈیسی بیل ہوتے ہیں ایک پیمانہ ہے ساؤن کا اگر چھبیس سے لے چالیس تک ہے تو وہ مائلڈ ہے معمولی جسے اردو میں کہتے ہیں اگر اکتالیس سے لے ساٹھ تک ہے سکسٹی تک ہے تو وہ موڈریٹ ہے درمیانہ سکسٹی ون سے لے ایٹی تک ہے تو وہ سیویر ہے شدید اور ایٹی اور ابو ہے تو پھر اسے کہیں گے پروفاؤن شدید شرید کہ یہ چار میں سے ہم نے لاسٹ والا اس کو تو ہم نے بالکل نکال دیا کہ اس میں ہیر نہیں سوری لیٹ می ایڈ ایڈ یہ ہے جو ریسرچ اس میں یہ ہے کہ ہم ہنڈی پرسن کی بات نہیں کر رہے ہیں پروفاؤن کا مطلب ایٹی کر سکتا یہ ریسرچ بتا رہی اور آئی ایوہ ایویڈنس تو بات ایویڈ لگانا فیلحال سٹارٹنگ میں صحیح ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن پھر ڈاکٹر سا پہ کہتے کہ وہ آگیت ہیرپیس سے بھی چلا جاتا ہے بلکل پھر وہ سیکھ سائن لائنگویج اس میں پیرنٹس کی انوالمنٹ ہے بس بچے کا انٹیلیجنس لیول بھی بہت اچھا ہے کوپریٹیو ہے یہ ساری چیزیں بچے کی لائنگویج دیکھنی پڑتی ہیں ایک 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 سوال جس چھوٹا بچہ ہے چھ مہینے سے اس کو جو آگا دیا گیا وہ آگے جا کر ریسپونڈ کسی دے رہا کسی سائن لائنگویج سیکھنا شروع کر دے یا نہیں کرے مطلب یہ کہ یہ شروع سے ہی بچے کو کیونکہ اب والدین کو پتہ ہے کہ اس کے بچے کے ساتھ ہیرنگ پرابلم ہے کیونکہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ سائن لائنگویج شروع کرے اپنی یا پھر بھی بچے نہیں کرے کیا یہ بھی کوئی پرسنٹیج کے حوالے سے ہی ہوگا کیا یا نہیں دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا سیکس منت آلہ لگ گیا اب ہم نے بچے کے ریسپونس دیکھنا ہے کیا بچہ اس کے سننے کی صلاحیت آگئی ہے اگر بچے کے ریسپونس پوزیٹیو آ رہے ہیں تو ایس میں سائن ایج کے ساتھ ساتھ بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دوبارہ جو ہے ہیرنگ کا اسسیسمنٹ کی جائے دوبارہ کی جائے آرڈیومیٹی 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 اس میں دیکھیں کہ اس کا جو ہیرنگ لیول ہے جو لوس ہے وہ کتنے لیول پہ آرہ ہے وہ ایسی جو پہلا ٹیسٹ ہو تھا اسی لیول پہ ہے یا ایج کے ساتھ ساتھ بڑھنے سے اگزاک بلکل ٹھیک ہے سائی ہے تو پھر اسی کے اکارڈنگ لی جو ہے ہم نے بچے کی آگے فردر ٹریٹمنٹ کرنی ہے یا تو سائن لینگویج پہ آتی ہیں بچوں کی تو خاص طور پر آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ دو سال چار سال پانچ سال پھر آٹ سال اس طرح جو ہے نا آپ کے جو ایج آرہی ہے جو ایج مائل سٹون سے اس پہ آپ کا آڈیومیٹری کروانی چاہیے ریکمینڈر دیول کے ضرور کروانی چاہیے چاہیے سال بات دو سال چار سال پانچ سال چھ سال پھر آٹ سال اور بڑوں میں بڑوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ریکمینڈیشن نہیں ہے ہر سال جا کے کروائیں لیکن اگر ان کو پرابلم ہونی خاص طور سینیلیٹی ہوتی یعنی جو سینئر سے ہیں ہمارے جو ایڈلی لوگ ہیں ان میں عموماً یقیناً جو سینسوری نیورل ہیرنگ ہیرنگ ہوتا ہے وہ ایجنگ کے ساتھ بڑھتا ہے سماعت کی کمزوری وہ ایک الگ چیز ہم اس کے حالے سے بھی بھرانی کر رہے داکس صاحب سے میرا سوال ہے کہ سپی تیرائپی کے مائل سٹون کیا تاکہ والدین کو یہ معلوم ہو سکے کہ اب بچہ تین مہینے کا ہوا ہے چھ مہینے کا ہوا ہے آٹھ مہینے کا ہوا ہے تو اس سٹیج پر اس کو کیا کیا لفظ بولنے اس کے لحاظ سے وہ کنسلٹنٹ سے یا آڈیولوجس سے یا سپیش ترائپیس سے یا این کس کے پار جائیں مہین تو اب تک کنفیزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باب جائیں کہاں پر فرس لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہماری کہا جاتا ہے کہ وہ فرس لائن آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہونی جائیے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ جو نیو بون ہے آپ اس کی ریسپونس کو آپ نے ہیرنگ میں اس طرح جرج کرنا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو تیز آوازوں پہ چونگتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ سائن ہوتا ہے کہ بچے کی ہیرنگ ہوتی ہے تو تیز آوازوں پہ سہم جاتا ہے ایک تو یہ ریسپونس جو ہے دوسرے یہ کہ شور کی آوازیں ہوتی ہیں آفٹر برد بچے بچے ریسپونس ہوتے ہیں تیز آوازوں سے ریسپونس پتا چل جاتے ہیں یا بچے سکھ مند میں بھی اگر اس کا نام کال جس ڈائریکشن میں آواز آرہی اس ڈائریکشن میں اپنی سر کو موف کرتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ بچے جو ہے وہ آپ کو سن رہا ہے ٹھیک ہے اگر بچے یہ ریسپونس نہیں دیتے یا آپ یہ جیج کرنے کے لیے بچے میں ہیرنگ کا مسئلہ کچھ سسپیکٹڈ ہے تو اس کے سمپل طریقہ یہ کہ بچے کے پیچھے سے کوئی چیز بجائیں اور اس میں یہ جیج کریں جو کہ بچے چیک کر سکتے ہیں ٹوائس کی ریٹل ہے بچے اس پہ سن سن کے اس کو ریسپونس دیتے ہیں آپ ویسے بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہ ٹریننگ سیشن کے طور پر اسے استعمال کیا جائے جیجی بلکل کریں یہ تو اس سن نہیں استعمال کرتے ہیں تاکہ بچہ جو رو رہا ہے وہ چھپ ہو جائے جرنل یا کوئی کھلونا یا چیزیں بجاتے ہیں یا کوئی چیز نوائس سنتا ہے تو چھپ ہو جاتے ہیں خالی خالی چھپ ہونے سے چلے جائیں یا انٹی سجن کے پاس جائیں یا اس پیس تیرے پیس کے پاس دیکھیں روز یہ ہی ہے کہ اگر چلیں گے کہ اپنے انٹی کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی مسئلہ ہو کوئی پرابلم ہو اگر 80-90% جو ہے وہ ویکس ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چلتا رائیٹ اچھا اب بلکل صحیح ہے دوکس ہی فرمار رہی ہی ایچولی آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں ایدر یو گو اینٹی سرجن آڈی آڈی آلی 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 سارے انٹر ریلیٹڈ فیل ہیں اور مقصد بھئی ہے بچے کی ہیرنگ اسیسمنٹ کرنا اینٹی سرجن بھی آڈیومیٹری ہی ریکمینڈ کرتا ہے اچھا آپ کا بیکس کی حوالے سے جو پوائنٹ تھا اگین ہم سماعت کی کمزوری کو دو اقصام میں دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نمبر ون کنڈیکٹیو ڈیفنس یعنی کوئی فورن باڈی کیڑا بگ وغیر آگیا یا کوئی یہ ہم بات کریں کنڈیکٹیو ڈیفنس کی اچھا 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 ہمارا جو مسئلہ ہے سنسوری نیورل ہیورن ہیورنگ لاز کا جو خدا نخصہ ٹیومر کی وجہ سے ہو سکتی اور اگین میں ایک ایران کی ریسرچ کے حوالہ دوں گا جو میں پڑھ رہا تھا تین چار دن پہلے اور فرنکلی سپیکنگ میں نے خود بھی ایک چھوٹا سا کیا کہنا چاہیے سروے کی اپنے سیکشن میں جہاں میں کام کرتا ہوں جو گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن کامپلیکس ہے گلستان جوہر میں وہاں پر جو ہمارے سیونٹی پلس بچے ہیں جو اپس میں کزن میریج ہے اگن اس لئے بیماریاں ان میں چلتی چلی جاری ہوتی ہیں وہ پھر مل جل کر پھر وہ آگے بڑھتی مگر ایک سوال میرا میڈم یہ ہے کہ ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے اسی سال پہلے تو ساری کزن میریج ہوتی تھیں اس وقت بیماریاں اتنی زیادہ عام نہیں ہوتی تھیں اس وقت نہیں ستر اس سال پہلے آٹیومیٹری بھی نہیں تھی بیماریاں دریافت بھی نہیں ہوئی تھی صرف دو سال پہلے چلے جائی کوویٹ کا نام نشان نہیں تھا سائنس ایوالو ہو رہی ہے اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایویرنس نہیں تھی لوگ کہتے ہیں عام کمزوری ہے یا بچہ تھوڑا سا کمزور ہے مست ہے اس طرح کی چیزیں اس کے لئے شمع کر دی جاتی تھی لیکن اب ایویرنس ہو گئی تو یہ بھی ایک نوائز بھی ایک بڑی وجہ ہے انسان کی سماعت میں کمزوری کی تو ظاہر ہے کہ جیسے ہمارا لائف سٹیل مشینی ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی چنجز آئیں ایمیورٹی بھی ہوئی ہے لوگوں کی اس زمانے میں کئی ایسی پیرنس کو یہ مائسٹون پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ سو سال میں سنگل ورڈ بول لینا چاہیے بلکل سنگل ورڈ سو سال یا دو سال تک لازمی اس کو سنگل ورڈ بچے کو دو سال میں پروپرلی بول اگر یہ نہیں بولتا تو وہ بھی اس کی ریزن پھر آپ کو پانٹ آؤٹ کرنے پڑیں گی بچہ کچھ اور ڈیلیز میں آجاتے ہیں لیکن اس کے بعد پہلے سال میں جا کر فوراں سے ٹیسٹ ضرور کرا لیں ہیرنگ اور دوسری کے دیکھیں ضروری تو نہیں کہ ہیرنگ کی وجہ سے نہیں بولا ہو سکتا ہے اس کا ذہانت کا بھی ہو سکتا ہے جو کوئی بھی جا کر ٹیسٹ جملے بولتا ہے انہیں تین سال میں وہ پوری اپنی کمپلینز بتاتا ہے ٹھیک ہے کیوں مارا کیس نے مارا کیا کیا یہ تین سال میں بچے کو سمپل جملے بول لینا چاہیے یہ تائم پیراد ہوتا ہے جو ایج اپروپیئیٹ بچہ بولتا ہے اگر تین سال میں بچے کی انڈرسٹائننگ اور اس کی سپیکنگ تین سال کے بچے کے لیول کی نہیں ہے تو اس میں کہ سمپسنگ پرابلم یا بڑے یا انتیلیکچولی یا پھر ہیرنگ کا پرابلم یا کوئی مسلز کا پرابلم تو آپ کو چاہیے کہ پھر آپ پروفیشنل جو اس فیلڈ کے ہیں ان سے جو آپ کنسل کر بچے تھوڑا سا ہم بڑوں کی جانے بھی آتے ہیں اور جو بڑے ہیں جس سپیچ تھرپی یا سائن لینگویج اس ایج میں بھی سیکھ سکتے ان کے لیے آسانی ہوتی یا کچھ ڈیفکلٹیز ہوتی پہلے آپ سے جی اس پہ ناظر یہ ہے کہ علم کے لیے کوئی ایج نہیں ہوتی سائن لینگویج کے لیے کوئی ایج نہیں ہے سپیچ تھرپی کا بچے کے جو سینسز ہیں جب ایک دفعہ ڈیولپٹ ہو گئے ہیں اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی لیے اتنا ہی مشکل ہوگا بہت یعنی تقریباً ناممکن ہو جائے سائن لینگویج کے حوالے سے کہہ رہا ہوں وہ زیادہ بتر سوالے سے بتائیں گی اور باقی یہ علاج جی ہیرنگ ایڈ بلکل لگ سکتی ہے کسی بھی ایڈ بلکل لگ سکتی ہے لیکن اگین ہمیں بچے کی جو کوہرنس ہے جو بچے کے سینسز ہیں جتنی لیٹ ہوگا اتنا زیادہ اس کے ماباب کو معاشرے کو اور خود بچے کو ڈیفکلٹی ہوگی ہیرنگ ایڈ لگ سکتی ہے اگین جتنی جتنی جلدی خراب نہیں ہوتی آئی سائٹ لیکن ہیرنگ میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر ہیرنگ ایڈ لگا لیں تو مزید وہ پرابلمیٹک نہیں ہوگی آگے ایسا کچھ ہوتا یا نہیں سینسوری نیورل ہیرنگ لاؤس جسے آپ کہتے ہیں یعنی جو ٹائپ ہے ہیرنگ لاؤس کی وہ ہیرنگ ایڈ لگانا اس کا حل کیور نہیں ہے وہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور فرنکل آئی سائٹ پہ بھی اثر نہیں پڑتا چشمہ لگانے سے بچے کا جب تک قد بڑھتا ہے تو بڑھتی رہی ہم چشمہ کیوں لگواتے بچے کو تاکہ وہ بچہ مواشرے میں سکول میں لرننگ کر سکے گھر میں لرننگ کر سکے ایک یہ تکنیکل بہت سوال ہوگئے ایک ذرا اس سے ہٹ کر کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ بڑا خوش قسم کا ٹاپک ہوتا ہے دائجسٹ کرنا بھی لوگ ہوگئے یہ آپ کہہ رہے خوش کو بڑی بڑا انٹریسٹنگ ہوتا ہے صحیح بات اچھا وہ بچے جو اپنے بزرگوں کی نہیں سنتے ان کے لئے ہیرنگ ایڈ لگانا چاہیے اس پیس تھیرابی دینے چاہیے یا سائن لینگویج پہ ہی کام ہو جائے جو ماں باپ کی نہیں سنتے تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کی اپنے سننے کی بات کرے یہ وہ سپیشل بچے جو لادو میں پلے میں یہ وہ سپیشل بچے وہ محاورت بات کرنے سننے جا کر دیا تو جو ماں باپ کی نہیں سن رہا ہے ان کے لئے ہیرنگ ایڈ ضروری ہے سپیش تیراپی ضروری ہے یا سائن لینگویج پہ ہی کام کر دی کہ ماں باپ کیا نہیں سن تو آگے کوئی بھگت نہ پڑے گا ٹھیک ہے کیوں وہ کے گیوں ہی بھگت بھگت سماس سے محروم بچوں میں بہتری جو ہے وہ کس لیول تک آتی ہے یعنی کس لیول پر ہم وہ کرتے ہیں کیونکہ اوریولوجس کے پاس جاتے ہیں وہ ہیرنگ ایڈ لگے گا انہوں نے ڈائیگنوز کیا بتا دیا ہیرنگ ایڈ دے دیا سال بھار ڈیر سال دو سال اس نے لگایا کہنے جی کچھ نہیں فائدہ ہوا انہوں نے کہا نہیں جی یہ کام تو اسپیچ تھرائپیسٹ کا ہے اسپیچ تھرائپیسٹ کے پاس آ گیا وہ بچہ دو سال اسپیچ تھرائپیسٹ نے لگایا اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اسپیچ تھرائپی کا مسئلہ نہیں ہے اب اسے سائن لینگویج پہ لے جائیں تو بچہ تو وہیں کھڑا ہوا ہے جی بلکل دیکھیں سب سے پہلو ہے کہ جتنا ارلی بچے کا جو اگزیکٹ اس کا پرابلم ہے نا وہ اگر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے ڈیڈیک ہو جاتا ہے تو اس کی ٹویٹمنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے جیسے فار اگزامپل جیسے اگر ہم پروفاؤنڈ کی بات کریں کہ اگر پروفاؤنڈ لیول پہ جو ہے یہ ڈائیگنوز ہو جائے کہ بچے کا یہ لیول پروفاؤنڈ آ رہا ہے اور چلے ہیرنگ ایٹ اگر لگ بھی جائیں سپیچ تھرپیس کے پاس آیا اور بچے کا اگر بلکل جو ہے تین مہینے گزر گئے چھے اس میں بلکل کوئی رسپونس نہیں آ رہا تو دیفنیٹی سپیچ تھرپیس آپ کو ریکمنٹ کرے گا کہ اس کو جو ہے آپ سائن لیمگویج پہ ڈالیں اس لئے کہ ہیرنگ ایٹ سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا تو اس کا تو سارا ٹائم ختم ہو گیا اس کے جو پیسے اب ظاہر ہے آلہ لے رہا ہے تو وہ لیسٹ بھی اگر وہ لیتا ہے تو پچھتیس ہزار روپے کا ہیرنگ ایڈ آر ہے تو اس کے پیسے بھی جائے ہوئے اس کے سال بھی جائے ہوئے اور جو جو ایج بڑھتی رہے گی اس کو ظاہر ہے ڈیفکلٹیز بھی ہوں گی سننے میں سمجھنے میں بولنے میں دیکھیں ہمارے پاس بچہ آتا ہے نا وہ ہیرنگ ایڈ لگا کے آ چکا ہوتا ہے یعنی کہ پیلنٹس نے جو خرش کرنا ہوتا ہے وہ خرش کر چکا ہوتا ہے ہیرنگ ایڈ لگانے کے بعد یہ جو ہے امریکہ میں آڈیولوجسٹ یا اینٹی جو بھی ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آلہ لگائے پہلے تو آڈیولوجسٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہیرنگ ایڈ لگانے سے جو پروفاؤن لیول کے بچے ہیں ان کو وہ آواز جا رہی ہیں تینوں آدمی اینٹی سرجان آڈیولوجسٹ اور اسپیچ ٹھرائپسٹ اگر یہ کانسلنگ کر کر اس بچے کو بہتر اس پہ ایڈ تائم آف سٹارٹ جس وقت وہ جا رہا ہے وہاں پر وہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوں گا انپورچنیٹی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیم ورک نہیں ہے میں اپنے طور پر کام کر رہی ہوں فلا اپنے طور پر ایسے بچوں کے لیے چاہیے کہ پورا ایک ٹیم ورک ہو ایک ٹیم ورک ہو تاکہ آپ لوگ یہ چیز کا اپنے ادارے میں کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹیم ورک ہو بلکل ہم جاتے ہیں ہمارے اینٹی سرجان ہیں ڈکٹر جمیل بوجانی ان سے کنسل کرتے ہیں پھر وہ کنسل کرنے کے بعد ڈکس ہب کے پاس آتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیزیں ہیں آڈیولوجسٹ ہمارے ہیں وہاں جاتے ہیں کہ بھئی اس کا حل کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس تو بہت زیادہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور ہم فری آف کاؤس ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیزرو لوگ ہیں ان کو اب بہت سے جگہ ایسا ہوا جو ہیرنگ ایڈز ڈسٹریبیوٹ ہوئے وہ سیکڑوں کی تعداد میں ہوئے گورمنٹ نے کیے مگر یہ نہیں دیکھا کہ یہ پر فاؤنڈ ہے سیویئر ہے موڈریٹ ہے کس جگہ ہے مگر انہوں نے ہیرنگ ایڈز ہار سینٹر میں بیس بیس سوچے سوچے سہرنگ ایڈز دے دی ہے جب میں وہاں گیا دیکھا ان سے پوچھا تو وہ ماں باپ نے دیکھا ہی نہیں ٹریننگ کوئی نہیں تھی تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ نے کہنا کہ ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے ٹیم ورک وہی کہ آپ اسے بلالیں ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہمارے آڈی صاحب ہیں جاویز صاحب ہیں ساری چیزیں وہ ہم یہ سب ملکے ہر ہفتے بیٹھتے ہیں سیکری صاحب پرسنلی انوالو ہیں پروے صاحب کہ ہم سب ملکہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ افورٹ کریں چاہے وہ نہیں افورٹ کریں لیکن مسئلہ سارا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا وہاں پر کوئی اور بات اب جس طرح میں آپ سے جو بات کہہ رہی ہوں کیا ہے کہ ڈاکٹر اکرام سے بات کرنے کے بعد سیدھا میں آپ کے پاس آتی ہوں آپ سے بات کریں گے ان کے پاس جاتے ہیں تو دونوں کا ایک کامبینیشن جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسی طرح اگر اینٹی بھی ساتھ ہو تو پھر یہ کہ وہ ایک اور ایک لیول پر بات جو ہو جائے تو یہ ایک ایک ساتھ ہونا ضروری ہے یا کلینکس ایک ساتھ ہونا ضروری ہے یہ اس پر تو بڑا غور کرنے کی ضروری ہے نہیں نہیں لیکن کامی یہ یہ جو ہم یہ پروگرام کر رہا ہیں اس کا مقصد ہی یہ یہ کہ آگاہی پہنچائیں آگاہی دیں پلس اس کا حل نکالیں یہ نہیں کہ آگاہی دے کر چلے جائیں آگاہی دے کر اس کا حل نکالیں اس کے بعد یہ جو بھی چلیں آج ایک اور بات ہو گئی نا کہ اب ان کا جو ہے نا ایک مشترکہ گروپ ضرور ہونا چاہیے نہیں نہیں ہم تو کر رہے ہیں اب دیکھیں آج ہم نے ایک کی توپی بڑایا ہے نہیں آپ تو خیل کر رہے ہیں لیکن آپ نے کہا نا کہ جنرلی بھی جو بھنا چاہیے اگر وہ نہیں کر رہے ہیں جو ماں باپ سن رہا ہیں جو ماں باپ نہیں اپروچ کر سکتے وہ جسٹ کن کال ویب سائید ہے آپ دلکل ہاں دیکھیں سامنے نمبر بھی چل بھی رہے ہیں ویب سائید بھی ہماری ہے آپ ڈائریکٹلی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں آپ میرے فون پر بات کر سکتے ہیں جو نمبر آپ کیسے ہیں بیسے جو افورڈ بھی کر سکتے ہیں مشورہ تو لے سکتے ہیں اہاں بلکل مشورہ مشورہ تو لے نا کم از کم بھی مشورہ دیکھیں نہیں اس کے ساتھ ہم کام کریں گے اس کو بتائیں گے بلکل ہر چیز جو ہے وہ اس لیویل تک تاکہ وہ بچہ وہاں تک آ جائے بلکل بیسیکلی بات ساری ہے کہ جو بھی سپریشل بچے یا بڑے یا جن کا کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے کہ وہ سن نہیں سکرے کوئی بھی مطلب ان کو معذوری ہے ایک آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ دیں گے جو ہم کہنا نہیں چاہ رہے ہیں فیزیکل یا مینٹل کوئی بھی ہے عام لوگ تو معذوری سمجھے ہیں تو وہاں آپ ضرور جو ہے وہ کانٹیک کریں بلکل کانٹیک کریں ہمارے اسسمنٹ بورڈ ہیں تیس پورے سندھ میں تیس اسسمنٹ بورڈ ہوتے ہیں ہر مہینے آپ کو کہیں پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے کسی بچے کو کسی ماں باپ کو کہ وہ جسٹ ایک کال کرے گا اور اس کا مسئلہ حال ہو جائے گا کوئی پرابلم ون وینڈو جسے وہ کہتے نا کہ ون روف پرابلم سالف کرنا تو ون روف پرابلم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اور دیکھیں آپ کی جو شکایتیں تھی کہ ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا گورنمنٹ نہیں کرتی ایسی بات نہیں ہے بلکل آپ کو سامنے لے کر آئے بلکل آپ کو سامنے لے کر آئے دیکھیں اس میں کردار نمبر ون اگر کردار جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے پھر میں یہی کہوں گا گوز ٹو دا میٹو ون نیوز کہ اس نے یہ سٹیپ اٹھایا اس نے ورنہ پروگرام تو ہر میڈیا کرتا ہے ٹیلویشن کرتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے پلیٹ فارم دیا اور ساری چیزیں کی ہم تمام ای وڈ لائک تو پی مائی ہٹس تینک اون بی آف آف آور آل ٹیم ممبرز کے میٹو ون کے جنہوں نے یہ سر چیزیں کی بہت بہت شکریہ شومی تشریف لانے کا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ابھی جائیں گے بریک کے جانے بریک کے بعد باپس ملے گے کہیں نہ جائے گا